اسلام علیکم عزیزان امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو موضوع ہے ہماری نشست کا ہماری سپست کا وہ تھوڑا سا مختلف ہے اکثر ہم جس فلسفے پر بات کرتے ہیں وہ معبادت طبیعیات یا وجود سے تعلق رکھتا ہے یعنی انٹالوجی سے یا میٹا فیزک سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہو اور اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اسلامی فلسفہ نے جو سیاسی فلسفہ ہے جو یا معاشی فلسفہ ہے اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اور آج بھی جو اسلامی فلسفہ کی فکر کو آگے لے کر چلنے والے ہیں اور اس کو پیش کرنے والے ہیں اور اس کا دفاع کرنے والے ہیں عقلی بنیادوں کے اوپر وہ بھی ان مضامین سے شغف رکھتے ہیں تو جب ہم نے دیکھا ایک اور ہمارے جناب ہیں ماشاءاللہ وہ بھی پاکستان کے اندر محنت کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ چیزیں بنائی جائیں کچھ ویڈیوز بنائی جائیں اور عوام کو بتایا جائیں کہ یہ معاشیت کیا ہے یا سیاست المدن کس کو کہتے ہیں یا امرانیات کس کو کہتے ہیں جناب کا نام ہے تیمور رحمان صاحب لمز کے اندر یہ پڑھاتے ہیں تو حال ہی میں انہوں نے ایک یہ نئی ویڈیو بنائی اپنی اور جس کا نام انہوں نے زکاة کے اوپر مضمون رکھا انہوں نے اور ان کا جو بنیادی قضیہ ہے جو ان کا بنیادی یہ جو بات اس کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زکاة سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اب ظاہری سی بات ہے ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں کہ زکاة کا جو سسٹم ہے زکاة کا جو نظام ہے اور جو معیشت کی بنیاد جو رکھتا ہے اسلام جو ایسی بنیاد ہے جو کہ کوئی بھی معاشی نظام آپ لے لیں جو معیشت کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے جو کہ عدل کے اوپر رکھی ہے اگر آپ اس کو مانے اور اس پر عمل کریں تو بے شکاہ غربت کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کا جو مظہر ہے وہ ہمیں زکاة کے اندر نظر آتا ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب تیمور رحمان صاحب ان کی جو ویڈیو ہے اس کو تھوڑا سے دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی کچھ کریں گے کہ کہاں پر انہوں نے خطا کی ہے اور کہاں پر ان کی تصحیح کی جا سکتی ہے اور کہاں پر یہ بات ہے اگر انہوں نے کوئی صحیح بات کی ہی عقلی بات ہوئی تو ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی قبیح بات نہیں ہے یہ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کا کلیم کیا ہے تو یہ دیکھیں کلیم کیا کرتے ہیں اب اس طرح سے بنا ہوا ہے اس کا سٹرکچر اس قسم کا ہے اس کے اندر منٹی کا نظام اس طرح سے چلتا ہے جو رسد اور طلب کا نظام ہے یعنی demand and supply کا نظام ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنی مرضی آپ charity دیں آپ غربت ختم نہیں کر سکتے جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ جتنی مرضی زکاة دے دیں جتنی مرضی charity دے دیں غربت آپ ختم کر نہیں سکتے کیونکہ جو capitalism ہے اس کا نظام ہی ایسا ہے جو سرمایہ درانہ نظام ہے وہ نظام ہے ہی ایسا کہ اس کی ماہیت کا ہی یہ لازمہ ہے کہ غربت ختم نہیں ہو سکتی اس کی ماہیت کا ہی یہ لازمہ ہے کہ غربت وجود رکھے اور اس پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عقلی دلیل دیں گے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا عقلی دلیل دیتے ہیں اور کیا ان کی عقلی دلیل کی کوئی عقلی بنیاد بھی ہے یا یہ محض مسماع اسم کے لحاظ سے یہ عقلی دلیل ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ charity ہوتی ہے یعنی کہ پاکستان کا نمبر 34 ہے دنیا کے اندر کیونکہ ہم اتنی زیادہ charity دیتے ہیں زکاة کے اعتبار سے بھی دیتے ہیں حکومت کو بھی زکاة بہت سارے لوگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ پرائیوٹلی بھی بہت سارے لوگ زکاة دیتے ہیں اور بہت سارے سے کام کرتے ہیں خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم پاکستان کے جو رئیس لوگ ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کے باوجود کی دنیا کے اندر دسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اتنی زیادہ زکاة بغیرہ دی جاتی ہے اگرچہ پاکستان کے اندر زکاة کے حوالے سے یہ کہنا ضروری ہے کہ بینکوں وغیرہ میں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں بینک والے خود آپ کو فانم آگے دے دیتے ہیں کہ آپ فقہ جعفریہ پر سائن کر دیں کہ آپ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی زکاة پر کٹے گی مگر بہرحل اس چیز کو چھوڑتے ہوئے زکاة کا نظام پاکستان کے اندر قائم ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے بہت بڑے پیمانے پر چیریٹی کے نظام قائم ہے انٹرنیشنل لیول پر پھر بھی دنیا کے اندر سے غربت ختم نہیں ہوتی خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کے اندر سے غربت ختم نہیں ہوتی آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی انہوں نے بنیاد رکھی اپنی جو دلیل ہے وہ یہ رکھی کہ دیکھیں اگر زکاة سے یا چیریٹی سے یا صدقے سے یا خیرات سے اگر غربت ختم ہوتی تو ابھی تک غربت ختم ہو چکی ہوتی کیونکہ اتنے لوگ زکاة اور صدتات اور خیرات دیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کہتا ہے یا جب بھی کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ دیکھیں زکاة سے یا خیرات سے ہم غربت ختم کریں گے تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ صرف اچھا سارے لوگ بس زکاة دینے لگ جائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی یا صدقات دینے لگ جائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی یا خیرات دینے لگ جائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی نہیں یہ تو ہے ہی نہیں بلکہ اسلام کا بھی نظام ہے کیا اسلام کا نظام صرف زکاة تک محدود ہے نہیں زکاة تو اس عدل کا جو نظام ہے اس کا ایک مظہر ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ پورا نظام تو کئی زیادہ طویل ہے کئی زیادہ بہتر ہے اور کئی زیادہ اس کے اوپر اور بھی بنیادے ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ نظام کیا ہے اور اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کرپشن کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کسی کو پیسے دیں کسی کو خیرات دیں وہ اس شخصت پہلی بات ہے وہ خیرات اس تک پہنچے دوسری بات یہ ہے کہ جب صدقات دیے جاتے ہیں خیرات دی جاتی ہے اور زکاة دی جاتی ہے وہ حکومت کے پاس بھی جاتی ہے اور حکومت پھر اس کو سوچ کے ایک معتدل لحاظ سے ایک جگہ پر لگاتی ہے جہاں پر اسے معلوم ہے کہ یہ یہ بنیادی چیزیں حکومت کو فراہم کرنی چاہیے اپنے لوگوں کو تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیت کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں اب ان کے اندر کیا کیا وہ سہولیات آتی ہیں جیسے ان کو علم دینا یہ بنیادی سہولیت ہے ان کو گھر دینا ان کو کھانا دینا ان کو کپڑے دینا جتنی جتنی بنیادی سہولیات ہیں جو کہ ضروری ہیں کہ انسان ان کو استعمال کر کے اپنی بنیادی صلاحیات کا بہترین طریقے سے استعمال کر سکے تو ایک پورا نظام ہے زکاة کے ساتھ زکاة کو لگانے والا یا خیرات کے ساتھ خیرات کو لگانے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایسے لوگ خیرات دینے لگ جائیں گے تو بھائی جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بات تو کسی نے کی نہیں اب سوال یہ ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس نظام کو لگانے کے بعد کیا زکاة ایک اچھے طریقے سے اگر لگائی جائے کوئی حکومت اس کو اچھے طریقے سے لگائے اور خیرات کو صداقات کو ایک اچھے طریقے سے لگائے تو کیا پھر حکومت جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے غربت یا نہیں کر سکتی یہ سوال ہے اصل یہ سوال نہیں ہے کہ صرف آپ کر آت دیں گے تو کیا غربت ختم ہوگی یا نہیں یہ تو کوئی یہ بات کر ہی نہیں رہا اور اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ ایسے صرف پیسے دینے سے غربت ختم نہیں ہو دیروں ٹھیک ہے لیکن یہ دلیل اس کے اندر کوئی مادہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بندہ یہ کلیم کر ہی نہیں رہا کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم صرف زکاة دیں گے تو صرف اور صرف زکاة دینے سے جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے گی اب دیکھتے آگے ان کے پاس سبسٹینشیشن کیا ہے کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ زکاة کو اگر آپ اچھے طریقے سے لگائیں تو تب بھی جو ہے وہ غربت وہ ختم نہیں ہوگی کچھ عرصہ پہلے پندرہ لیڈنگ اکانومیس دنیا کے پندرہ لیڈنگ اکانومیس اس نے کٹھے ایک آرٹیکل پہ سائن کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنی مرضی ہم ایٹ دے رہے ہیں اس سے غربت میں کمی نہیں آ رہی اس میں جوزس ٹگلیٹس بھی شامل تھے بہت سارے لوگ شامل تھے تو انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ غربت چیریٹی سے ختم نہیں ہو سکتی آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے نا حسن میں گارڈین کا وہ یہ لیٹر پڑے اور اس کا نام ہے بز ویڈز یہ آگے سکین پہ بھی آ رہا ہے بز ویڈز ان ٹوشس ایمپیکٹ سیڈیز وونٹ فکس ای بروکن ایٹ سسٹم تو دیکھیں بڑی سادھی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی آپ ایٹ دو جتنا مرضی آپ خرچہ کرو صدقہ دو خیرات دو اس سے غربت ختم نہیں ہوگی دوسری طرف یہ جو سٹیڈیز ہیں وہ یہ بات نہیں کر بلکل صاف طریقے سے وہ یہ بات نہیں کر وہ یہ کہہ رہی ہیں اب یہاں آپ کو دکھاتے کہ ایڈ سے صدقہ خیرات زکاة وغیرہ سے ختم ہو سکتی ہے یہ پورٹی غربت ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک اور جو ضرورت ہے جو علت اتام بنے گی نا اس کی اس کے لیے آپ کو مختلف علت ہاں کی ضرورت ہوں گی مختلف جو آپ کو علتیں درکار ہوں گی ایک تو علت ہے یہ زکاة یہ خیرات وغیرہ آ کے پاس ہونی چاہیے دوسری یہ علت ہے کہ آ کے پاس نظام ہونا چاہیے جو عدل کی بنیاد کے اوپر اور بہتر اور احسن اور اکمل طریقے سے اس پیسے کو اس زکاة کو اس خیرات کو عوام کے اوپر لگا سکے ٹھیک ہوگیا اگر ایسا ہوگا تو غربت ختم ہوگی اب انہوں نے جوزف ٹگلٹ کی مثال دی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جوزف ٹگلٹ بھی بالکل یہی بات کر رہے ہیں جوزف ٹگلٹ کا فائنانچل تائمز کے اندر یہ پیپر تھا اس کا نام ہے تو اس کے اندر جوزف ٹگلٹ یہ کہتے ہیں کہ بلکل مطلب سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ورلڈ بینک کی سٹیڈیز ہیں انہوں نے یہ شو کیا ہے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نظام موجود ہو جو کہ زکاة و خیرات و صدقات کو لگا سکتا ہو ایک احسن و اکمل انداز کے اندر تو اس سے غربت کا خاتمہ بھی ہوگا اور اس سے آپ کی جو معاشی ترقی ہے وہ بھی ہوگی تو یہ جو حوالے دے رہے ہیں وہ حوالے دینے والے ہی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کیونکہ تو یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے جیسے مرضی آپ یہ خیرات و صدقات و زکاة دو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف یہ جو ماہرین ایکانومسٹ ہیں اس کے پاس نوبل پرائز ہے ایکنومکس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اولٹ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نظام موجود ہو جو کہ اسلام کہتے ہیں اسلام کی بنیادی اساس ہی اس بات پہ ہے کہ عدل کا نظام ہوگا جو کہ انسانوں کے اوپر انسانوں کی ضروریات بنیادی ضروریات کو احسن و اکمل انداز میں پورا کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ کے پاس یہ نظام موجود ہو تو نہ صرف ترقی ہوگی بلکہ غربت بھی ختم ہوگی تو یہ دیکھ لیجئے یہ یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے صحیح طرح سے کوٹ نہیں کیا بلکہ ان کے الفاظ کو غلط سمجھائے ابھی آپ یہ دوسرا پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہ شلنڈرا شرما کا یہ پیپر ہے یہ یہ خود بھی یونیورسٹی آف ٹرانٹوں سے ان کی پی ایس ڈ ہے ایک نومکس کے اندر تو یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں ان کا انکریجنگ ٹرث اپاوڈ فورن ایڈ تو اس کے اندر یہ پورا سمجھاتے ہیں کہ کیسے ایڈ کی جو ایلوکیشن ہے نا حالانکہ ان کا فورن ایڈ کے بارے میں نالیسیز ہے لیکن ایڈ ایلوکیشن کہ پیسے لگاتے کیسے ہیں وہ تو ان کا انیلیسیز سیم ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ کیسے بتاتے ہیں کہ کیسے جو ایڈ دینے سے کیا کیا بہتری آئی ہے اور پورا ایک نومکس ایک نومک انیلیسیز کر کے دکھاتے ہیں تو یہ بنیادی بات ہے دیکھیں یہاں پہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بالکل غلط سمجھے جو کہ ایکانومسٹ کہہ رہے ہیں جو کہ معیشتدان جو اصل میں بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل اُلٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے معیشتدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی نظام اتنا بہتر نہیں ہے جیسے آپ کے ایک بندہ ہے اس کے پاؤں صحیح سلامت ہے چل سکتا ہے آپ اس کے پاؤں باندھو تو اس کو وہ رسی وغیرہ کھولنی پڑے گی پھر وہ چل پائے گا ایسے ہی ہے کہ زکاة وغیرہ یہ ختم کر سکتی ہے غربت لیکن ابھی کیونکہ بندی ہوئی ہے کس لحاظ سے بندی ہوئی ہے کیونکہ وہ نظام نہیں مل رہا جو کہ ان پیسوں کو اچھے طریقے سے لگائے جیسے وہ نظام ہوگا تو غربت بھی ختم ہوگی اور دوسرے در ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ چل ہی نہیں سکتا اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے یہ قوت رکھتا ہی نہیں ہے جو کہ قوت بعد میں بعد ازاں فیلیت کے اندر منتقل ہوگی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا فرق بھی ہے یہ زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قوت تو موجود ہے بس اس کی فیلیت کو تھوڑی دیر کے لئے روکا جا رہا ہے کیونکہ کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہوگئی ہیں جو کہ اس کو روک رہی ہیں اور دوسرے طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ قوت سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اب آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ایکنومک ایسا انیلیسز پریزنٹ کیا ہے کیا انہوں نے دلیل دیا جو کہ ثابت کرتی ہے کہ جو غربت ہے وہ ختم نہیں کر سکتی زکاة و صدقات و خیرات وگرہ دیکھتے ہیں سادہ لفظوں میں آپ کو سنجاتا ہوں بل فرز حکومت بہت سارے ٹیکسز لگا دے زکاة کلیکٹ کرے زکاة کلیکٹ کر کے وہ ایڈوکیشن فری کرتے کیا ہوگا جب ایڈوکیشن فری ہوگی تو سرمایہ دار کہے کہ تمہاری تعلیم تو فری ہے میں تمہاری تعلیم کے لیے عجرت میں پیسے کیوں ڈالوں اتنے پیسے جو میں نے تعلیم کے لیے ڈالنے تھے عجرت میں وہ کم ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ کا ہیلتھ کیر فری ہو جائے تو سرمایہ دار یہ کہے کہ ہیلتھ کیر تو آپ کو فری مل رہا ہے تو میں آپ کو ہیلتھ کیر جو ہے وہ کیوں دوں اپنی ویج کے پیکج کے اندر ہیلتھ کیر اور ہیلتھ انشورنس کی بھی شامل کرو وہ تو آپ کو حکومت سے مل رہا ہے لہذا وہ آپ کے ویج کے پیکج سے کٹ ہو جائے گا اگر بالفرز حکومت لنگر خانہ کھول دے اور کہا کہ کھانا دیاں فری پروائیڈ کر دیں گے تو سرمایتہ ہے کہ کھانا تو آپ کو فری مل رہا ہے میں کیوں آپ کو اس کے پیسے دوں کھانے کے پیسے بغیرہ میں کیوں دوں وہ تو آپ کو ویسی مل رہا ہے یعنی اگر حکومت سبسننس بھی دے دے ہیلتھ کیر بھی دے دے تو ایکچولی مارکٹ ری جسٹ کو جائے گی اور وہ چیزیں جو حکومت پروائیڈ کر رہی ہیں وہ پرائیویٹ کیپٹلس پروائیڈ نہیں کرے گا اب آپ ان کا یہ ایکنومک انیالیسس سن سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص جس نے جو بنیادی ایکنومکس بھی جانتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ انیالیسس جو ہے یہ خاصی اس کے اندر اخطاء علمی علم غلطیاں موجود ہیں تو جناب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر حکومت سب چیزیں دے بھی دے کھانا بھی دے دے مفت اور تعلیم بھی مفت کرتے اور طبی امداد بھی مفت کرتے اور ہسپتال بھی مفت کرتے تب بھی جو سرمایہ دار ہے وہ پیسے دے گئی نہیں وہ تب آپ کی تنخواہ اس سے بھی کم کرتے گا اگر انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس بات کو تو انہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں جب آپ کے پاس تعلیم آئے گی جب آپ کے پاس مفت ہسپتال ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ خود ہی بہتر ہوں گی اور جب آپ کے لوگوں کی اسے ہم انگریزی کے اندر پروڈکٹیویٹی کہتے ہیں جب آپ کی پروڈکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے تو آپ کا جو پروڈکٹیو پوٹینشیل ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے اور جب آپ کا پروڈکٹیو پوٹینشیل انکریز ہوتا ہے تب آپ کے پاس ویسے ہی زیادہ قوت آ جاتی ہے بنانے کی اور جب آپ کے پاس زیادہ قوت آ جاتی ہے بنانے کی تو آپ زیادہ بنا سکتے ہو اور جب آپ زیادہ بنا سکتے ہو تو آپ زیادہ اس کو بیٹھ سکتے ہو اور جب زیادہ بیٹھ سکتے ہو تو زیادہ پیسے کم آ سکتے ہو اور جب زیادہ پیسے کم آ سکتے ہو تو آپ کے پاس ہر بندہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کی اگر پوری اسی کو ہم ترقی کہتے ہیں اور کسی اس کو ہم ترقی کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوورال ہر بندے کے پاس جو پہلے کی نسبت وہ زیادہ بہتر ہو تو جب زیادہ چیزیں بنیں گی زیادہ چیزیں بھکیں گی تو ظاہر سی بات ہے زیادہ پیسے آئیں گے اور وہ عوام تک بھی پہنچیں گے عوام تک کیسے پہنچیں گے ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے پہنچیں گے عوام تک اور دوسری بات ہے وہ ایسے پہنچیں گے کہ یہ کہتے ہیں تنخواہ کم ہو جائے گی اس کی کیا دلیل ہے اس کے پاس ان کے پاس اصل میں کوئی دلیل نہیں ہے تنخواہ آپ کی زیادہ ہوتی ہے یہ پنیادی اصول ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تب آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے یہ کتنے اس کے اوپر پیپرز موجود ہیں ہم آپ کو ایک پیپر دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ Bureau of Labor and Statistics US کا there is a positive correlation ایک positive correlation ہے آپ کی productivity میں اور آپ کی جو compensation آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں اور یہ پچھلے بیس سال سے زیادہ کا analysis ہے تو ایسی تو باتیں ہونی رہی پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے مطلب ایسی بات کر دی ہے سمجھ دیا تھے اس کی دلیل کے اس سے کوئی ریفرنس دیتے اس بات کا یہ تو بنیادی اکنومک سے خلاف بات ہے کہ آپ کی productivity زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کی تنخواہ کم ہو رہی ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی productivity زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کی تنخواہ کم ہو رہی ہے جیسے productivity زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے بلکہ اور ظاہر سی بات ہے جب productivity اس لحاظ کی زیادہ ہو رہی ہے کہ collectively سب کو زیادہ مل رہا ہے اس سے ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے بلکل بنیادی معیشت کی بات ہے اور بڑی حران کود بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا مفروضہ رکھتی ہے وہاں پہ اور یہ سوچتے ہیں کہ عوام بس اس مفروضے کو سنے گی اور مان جائے گی بلکل ایسا نہیں ہے عوام نہیں مانے گی بلکل بھی دوسری بڑی غور طلب بات یہ کرتے ہیں کہ کینزیان اکنومکس کی جو انہوں نے پولیسی کی ہے ایکسپینشنری فسکل پولیسی ہے اس کی وجہ سے بہتری آ رہی تھی اب ایکسپینشنری فسکل پولیسی بیسکل یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ پیسے لگاتے ہو جو حکومت ہے وہ پیسے لگاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو جیسے پول منا دیے سڑکیں یہ وغیرہ وغیرہ اور اس کی وجہ سے عوام کی طرف پیسہ جاتا ہے کیونکہ حکومت انہیں پیسے دے رہی ہوتی ہے دائریکٹلی باواستہ یا بلاواستہ دائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ترکی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ چلیں اگر اس کی وجہ سے بھی ہوئی ہے تو پھر بھی وہ پیسے کہیں سے تو آئے ہیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں بلکل حکومت پیسے لگائے گی اگر خیرات صدقہ زکاة اس کو دیں گے تو حکومت اس کے ساتھ بھی فسکل پولیسی کر سکتی ہے ایکسپینشنری فسکل پولیسی کیوں نہیں کر سکتی تو یہ ان کا پیدا یہ جو انہوں نے ڈائیکوٹمی بنائی ہے یہ انہوں نے جو فرق پیدا کی ہے کہ فسکل پولیسی ایک چیز ہوتی ہے اور جو خیرات کا پیسہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ دوسری چیز ہوتی ہے یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی ایڈ دیتے ہو وہاں پہ اس کی حکومت کے پاس جاتی ہے اور حکومت کے پاس پورا حق موجود ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے فسکل پولیسی کے لئے بلکہ حکومت کرتی ہے استعمال ہے ایڈ کو فسکل پولیسی ایکسپینشنری فسکل پولیسی کے لئے ہی کرتی ہے تو یہ جو انہوں نے پوری ڈائیکوٹمی بنائی ہے یہ ڈائیکوٹمی میں سٹینڈ کرتی ہے کنزین اکنومکس کے درمیان اور انہوں نے جو چیارٹی اور خیرات اور صدقات کے درمیان یہ ڈائیکوٹمی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ویجز کے اندر سے کٹ جائیں گی ویجز کا لیول وہی رہے گا تو اس طرح سے میں آپ کو سنجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکاة کا سسٹم آپ جس مرضی لیول پہ لے آئیں ویجز پہ فرق نہیں پڑے گا اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے دوکٹس آپ باتیں تو آپ کی بڑے کمپلیکس مگر کچھ لوجیکل بھی لگ رہی مگر ایک بات تو سنجھائیں پھر اور وہ بات یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر تو ویجز بڑی ہائیں دبائی کے اندر تو ویجز بڑی ہائیں وہاں تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ ہم وہاں نوخری کریں تاکہ کچھ پیسے جو ہے پاکستان بھاپس بھیجیں تو وہاں پہ کیوں ہائیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کی کیپٹلس سسٹم کو بھی سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نائنٹین فورٹی فائیو سے پہلے ویجز بلکل ہائی نہیں تھے لوگ بلکل غربت کے اندر رہتے تھے ستیہ ناس ہوتا تھا لوگوں کا جس طرح تھرڈ ورلڈ کے اندر غربت ہے اسی قسم کی غربت جو ہے وہ فرس ورلڈ کے اندر بھی ہوا کرتی تھی یعنی انگلینڈ کے اندر فرانس کے اندر امریکہ کے اندر فورٹی فائیو کے بعد بہت بڑا چینج آیا اور وہ چینج یہ تھا کہ سوفیت یونین کی بہت بڑی کامیابی ہو گئی سوفیت یونین کی کامیابی سوشلزم بہت اٹریکٹیو ہو گیا جب اٹریکٹیو ہو گیا تو اس کیپٹلس کنٹریز نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا اسی طرح غربت رہی تو یہ تو سارے کومینسٹ ہو جائیں گے اس کا ہمارے خلاف انقراب ہو جائے گا تو انہوں نے پھر کینزین اکنومکس اڈاپٹ کی جس کے اندر نورمسلی ایکسپینشنری فسکل پولیسی تھا بہت بڑا پبلک سیکٹر تھا اور اوپر سے تھرڈ ورڈ کنٹریز سے بھی ایمپیریلیس پروفیٹ دھڑا دھڑا رہا تھا تو اس طرح سے ڈیمانڈ فور لیبر فرسٹ ورڈ کنٹریز کے اندر بہت ہائی ہونی شروع ہو گئی یہ صرف نائنٹین فورٹی فائیو سے لے کے اوپیک آئیل کرائیس تک ماملہ چلا کوئی بھی اکانومیس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے اکانومیس اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ تقریباً پچیس تیس سال کا پیریٹ تھا جس کے اندر ڈیمانڈ فور لیبر بہت ہائی تھی کیوں کیونکہ ایکسپینشنری فسکل پولیسی چل رہی تھی ایمپیریلیس پروفیٹ بہت بڑے آ رہے تھے اور پبلک سیکٹر بہت بڑا تھی بارال جب اوپیک کرائیس اچھا دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جو ریل ویڈیز ہیں وہ گر رہی ہیں ریل ویڈیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیسے مل رہے ہیں نا عوام کو on average وہ ویسٹ کے اندر کام ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے جو کہ یہ miss کر دیتے ہیں کہ پچھلے ستر سال کے اندر پچھلے پچاس سال کے اندر ان کی ورک فورس ڈبل ہو گئی ہے ان کی ورک فورس ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ عورتیں پہلے کام کرتی نہیں تھیں اب ہر عورت وہاں پہ تقریباً کام کر رہی ہے اب کیا جو ڈبل ڈبل ورک فورس ہوئی ہے کیا اس کی وجہ سے جو تنخواہیں ہیں وہ آدھی ہو گئی ہیں نہیں ہوئی بلکہ ابھی بھی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اگر ورک فورس کے لیول کے لیے کر کے ایڈجسٹ کیا جائے تو تب بھی بہتر چل رہی ہیں وہاں پہ ویڈیز ابھی بھی زیاد ہے تو یہ انہوں نے اتنا بڑا فیکٹر ہے جس کو انہوں نے اگنور کر دیا اور سارا جو اس کے اوپر ہے وہ فسکل پالیسی کے اوپر پر ڈال دیا اور فسکل پالیسی کو پھر انہوں نے پورٹی سے جدا کر کے ایک انیلیسس بنانے کوشش کی تو سب سے اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے لیکن یہ یہ جو انیلیسس انہوں نے بیلڈ کرنے کوشش کیا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس کے اوپر ہم آپ کو ایک ریفرنس بھی دکھاتے ہیں تو یہ لیبر اکنومکس کے جرنل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جرگن ہیرس آکسیڈنٹل کالج کے ہیں تو یہ انہوں نے پورا پیپر لکھا ہے اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کیسے جو وہ منٹری ہوتی ہے وہ کیسے ویش کو کام کرتی ہے تو ظاہری سی بات ہے بالکل بنیادی بات ہے کہ بھائی آپ کے پاس جب اتنی زیادہ آپ نے ڈبل کر دیا ورک فورس ظاہر سی بات ہے تو اب اس میں ویش تو کام ہوگی کیونکہ اب اتنے ڈبل لوگ اس کام کرنے کو تیار ہے لیکن کیا ویش پچاس پرسنٹ کام ہوگی ہے نہیں بلکہ اس لحاظ سے پھر دیکھا جائے تو اس میں تو بلکہ نسبتاً بہتر ہے اس میں کیونکہ پچاس پرسنٹ کام ہونے کے بجائے اگر پھر بھی نوے پرسنٹ پہ ہے پچاس پہ نہیں ہے تو یہ بہتری ہے چالیس پرسنٹ کی بہتری ہے تو اس پورے فیکٹر کو ڈاکٹر صاحب اکاؤنٹی نہیں کرتے اپنے انیالیسز کے اندر جو کہ بہت مسئلے والی بات ہے بہرحال یہ جو ان کا بنیادی انیالیسز ہے پورا کہ آپ جو مرضی کر لیں پھر بھی کوئی بہتری نہیں آئے گی ویج کے اندر پھر بھی کوئی بہتری نہیں آئے گی بے شک آپ زکاة دیں خیرات دیں لوگوں کو آپ گھر دیں لوگوں کو آپ تعلیم دیں عدل عدل پھیلائیں تب بھی کوئی بہتری نہیں آئے گی تنخواہ کے اندر یہ بلکل یہ آقلانہ بات ہے ہی نہیں اس کے پاس انتہائی بہتری انثبوت اس بات کے خلاف موجود ہیں جو کہ بھی آپ نے آپ کو دکھائیں بھی ہیں آپ کے پاس جب پروڈکٹی ویڈیز زیادہ ہوگی آپ زیادہ چیزیں بنائیں گے آپ کا کاروبار بہتر ہوگا تو اس سے پیسے بنیں گے اس سے پیسے جنریٹ ہوں گے اور اس سے پیسے آپ کے پاس بھی آئیں گے بلکل بنیادی اور عقلی بات ہے جو سمجھنے کی ہے تو آگے دیکھتے ہیں اگر انہوں نے اس کے بعد کوئی دلیل دی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب یہاں پہ کیسے ختم ہوئی یوں این ڈی پی کا ڈیٹا اٹھا لیں اکسفرد یونیورسل کسی اکانومیسٹ کو اٹھا لیں آپ کو جواب ایک ہی ملے گا کہ تھرڈ ویلڈ کنٹریز کے اندر جہاں پر بھی غربت میں کمی آئی ہے اس کی مین اور سب سے بڑی وجہ ایک اور صرف ایک ہے اور وہ چیریٹی نہیں ہے وہ ہے ایکسس to land ایکسس to land is the number one reason for poverty alleviation in the third world اب ہیران ہو گئے ہوں گے یہ بات سن کے مگر یہ absolutely proven factor ہے یون کے سٹیٹسٹک اٹھا لیں یون ڈی پی کے سٹیٹسٹک اٹھا لیں کوئی بھی سٹیٹسٹک اٹھا لیں آپ کو یہی جواب ملے گا کہ ایکسس to land number one determinant ہوتا ہے poverty alleviation کے اندر مثال کے طور سب سے بڑی اس کی مثال چین ہے چین نے مارکٹ کھولی ایمیف والے کہتے ہیں جی انہوں نے مارکٹ کھولی اس وجہ سے پاورٹی وہاں پہ ختم ہوئی 850 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا کیا وجہ ہے یہی پروسس انڈیا کے اندر بھی ہوا انڈیا نے بھی اپنی مارکٹ وغیرہ کھولی پہلے زیادہ protectionism نیرویان protectionism تھا مگر انڈیا کے اندر تو یہ معاملات نہیں ہیں انڈیا کے اندر تو اولٹ معاملات ہیں انڈیا کے اندر تو فارمز بہت بڑے پیمانے پر suicide commit کریں جب سے انڈیا کے اندر نہیں ہو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر انہوں نے وہی بات کی کہ آپ انہیں لینڈ دو لوگوں کو اگر آپ انہیں لینڈ دو گے انہیں تو فائدہ ہوگا لینڈ دے کے ان سے گھر پہ ختم ہو جائے گی اس بات کے اندر کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ جب آپ لینڈ ریفارنز وغیرہ بھی کرتے ہو اور اگری کلچر کے اوپر بھی پیسے لگاتے ہو تو یہ سب بھی آپ نے کہیں سے پیسے لگا کی کرنا ہے حکومت نے آپ سے پیسے لگا کی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ definition آپ یہ foreign aid کی دیکھیں یا سادھی aid کی بھی دیکھیں تو انہیں بھائی numerous studies نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب foreign aid کا یا اپنی aid کا بھی جو پیسہ جاتا ہے اور خاصل کے ان چیزوں کے اوپر لگتا ہے تو اس سے بہتری آتی ہے یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں یہ dichotomy create کر رہے ہیں اس کے اندر کے خیرات کے اندر صدق خیرات زکاة بغیرہ کے اندر اور یہ land form کے اندر یہ دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں بلکہ ایک کے ہونے سے دوسری ہوتی ہے کہ جب آپ generally ان لوگوں کا level بڑھاتے ہو اور ان لوگوں کو education کی طرف لاتے ہو اور ان لوگوں کو آپ کا پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو اچھی تعلیم دینی ہے ان لوگوں کو یہ بنیادی سہولیات دینی ہے جب آپ یہ بنیادی سہولیات دو گئے تو automatically ان کے پاس یہ ساری باقی جو چیزیں ہیں وہ آنے لگ جائیں گی تو یہ بات سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے اسلامی جو نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ زکاة دیتے رو لیکن زکاة جتنی مرضی دے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بات نہ ورلڈ بینک ان کی یہ بات مانتا ہے نہ نوبل انعام یافتہ لوگ ان کی یہ بات مانتے ہیں یہ بات بالکل انہوں نے رد کر دیا اور ہم نے آپ کو اس کے خلاف ثبوت دکھایا ہے یہ بالکل آقلانہ بات ہے ہی نہیں کہ اگر آپ لوگوں کی پروڈکٹیویٹی وغیرہ بڑھاؤ گے تو اس سے کیا کہتے ہیں ان کی ویج کے اوپر فرق نہیں پڑے گا یہ بات ہے ہی نہیں اگر آپ پروڈکٹیویٹی بڑھاؤ گے تو ویج جو ہے جو تنخواہ ہے جو اس کو پیسے ملیں گے وہ بڑھیں گے اس سے کسی نے انکارت نہیں کیا کہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے پاس زمین نہیں ہونی چاہیے اور زمین پہ انہیں کام نہیں کرنا چاہیے یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی بلکہ اسلام یہ اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ کسی ایک بندے کو یہ شیوہ نہیں دیتی یہ بات کہ وہ بہت زیادہ مال جمع کر لے اور ایسے رکھی رکھے اور لوگوں کے پاس وہ مال نو بلکہ اسلام اس کے اُلڑ چاہتا ہے اسلام تو چاہتا ہے کہ جو بندہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جس سے وہ کام کر سکے بہتر ہو لیکن اس پورے نظر یہ سے یہ جو اسلام اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ ہونا چاہیے اور اس پہ وہ کام کرے جو شخص کسان ہے اس کے اس بات سے کیا تعلق ہے کہ زکاة وغیرہ اور باقی چیزوں سے بہتری نہیں آسکتی یہ دونوں مل کے کام کر سکتی ہیں اصل میں انہوں نے یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ زکاة یا خیرات وغیرہ سب کوئی ثابت کرتے ہیں کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بالکل صاف ثابت شدہ بات ہے کہ ان سے بھی فرق پڑتا ہے اور لینڈ ریفارم وغیرہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے فرق نہیں پڑتا اس سے بھی فرق پڑتا ہے اسلام وہ بھی جاتا ہے اسلام یہ بھی جاتا ہے اور اسی کو ہم نظام کہتے ہیں کہ نظام میں آپ کسی ایک چیز کو پکڑ گئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس چیز کو لے کے ہم کہیں گے یہ چیز صحیح ہے نہیں نظام ہر چیز کے اندر تقدیلی جاتا ہے اور ہر چیز کو احسن اکمل اور عتم طریقے سے مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہر انسان کی بہتری ہو کیونکہ آخر کار اصل جو اسلامی نظام ہے جو عدل کے اوپر مبنی نظام ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ انسانی صلاحیات کو سب سے بہترین طریقے سے اجاگر کر سکے اور ہر انسان کو وہ دے سکے جو کہ اس کی صلاحیت اور اس کی ماہیت کے مطابق ہے تاکہ معاشرے کے اندر بہتری آ سکے تو یہ عجرت اور یہ خیرات اور صدقات اور زکاة اور لینڈ کے اندر یہ ڈائکوٹمی کریئٹ کرنا اور یہ فرق کریئٹ کرنا اور اس کو خلق کرنا یہ بات ہی غلط ہے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ اس کے کوئی بنیاد ہے ہی نہیں عقلی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بتائیں اپنے خیالات کیا ہیں بے شک آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اسے اگر آپ متفق نہ ہو نیچے اپنے خیالات لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا تبدیلی اور آنی چاہیے تو تب تک کے لئے اگلی بار تک کے لئے اللہ حافظ وما علینا اللہ علیہ و المبیر